بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں رجمول حسن بازوہ ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدہ اید ناظرین اکرام لانگ مارچ سے پہلے ہی دمہ دم مست کلندر کا آغاز ہو چکا ہے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یک طرفہ کاروائیاں کریں گے عمران خان کو تنگ کریں گے عمران خان کے بندے اٹھائیں گے عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کریں گے اور عمران خان کچھ نہیں کر پائے گا عمران خان کے پاس آپشنز نہیں ہیں نئی ناظرین اکرام عمران خان کے پاس آپشنز بے شمار تھے لیکن عمران خان ان کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا آج لانگ مارچ سے این پہلے جو ہی اس کا اعلان ہونے والا ہے اس سے این پہلے حکومت کا سب سے بڑا مہرہ فاری کر دیا گیا ہے اس وقت رانہ سناولہ کو گرفتار کرنے کے لیے ٹی میں روانہ ہو چکی ہیں وارنٹ گرفتاری نکل چکے ہیں اور یہ وہ وارنٹ گرفتاری ہیں جو ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ہیں تھانہ کوسار سے رابطہ کر لیا گیا ہے پنڈی سے پولیس روانہ ہو چکی ہے اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پولیس روانہ ہو چکی ہے اب ان کی گرفتاری کے لیے کہ کیا ہوتا ہے یہ آج کا دن امپورٹنٹ ہے اچھا انہیں کس کیس میں گرفتار کیا جا رہا ہے کلرکہار میں موجود دو ایسے فارم ہاؤسز ان سے کیا تعلق ہے رانہ سناولہ کا جس کیس میں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے انہیں کیا گرفتار کر کے یہاں پہ لیا جا سکتا ہے کیا لانگ مارچ سے پہلے ہی رانہ سناولہ صاحب کو کہ ہاتھ پوں باندے جا سکتے ہیں اور یہ کیس کتنا مضبوط ہے اس کے بارے میں ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کیس کی دفعات اور یہ اس کی مضبوطی کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے لیکن آج کے دن ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز لے کر آیا ہے ناظرین اکرام جنرل باجوا کا واضح پیغام آ چکا ہے اور جنرل باجوا کے پیغام کے بعد اس وقت ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر تھر تھلی پڑی ہوئی ہے آپ سمجھیں کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوا کا یہ پیغام جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ جنرل باجوا کا پیغام شاید عمران خان کو وارننگ ہے مطلب بہت سارے لوگ جنرل باجوا کا پیغام شاید عمران خان کو وارننگ ہے میں آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ غلط سمجھ رہے ہیں غلط انٹرپیٹ کر رہے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے پہلے مٹھائی کھاتے ہیں بعد میں حیضہ ہو جاتا ہے جنرل باجوا کا وہ بیان کیا ہے یہ کس طرح سے سمجھنا ہے اور یہ ساری چیزیں ان کے الٹا اپنے ہی گلے کیسے پڑھ سکتی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے سو سب سے پہلے رانہ سناؤلہ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کافی ساری چیزیں جو ہے وہ میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے موجود ہیں اور یہ الیکشن سے بھی بھاگے ہیں اس بارے میں بھی کچھ معلومات ہیں لیکن سب سے پہلے رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے اوپر بات کرتے ہیں ناظرین کرام آپ تصویر کے یہ سکرین کے اوپر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں معاف کے جائے گا اور یہ تصویر آپ وارن گرفتاری کے دیکھ رہے ہیں یہ جج جو ہیں وہ غنام اکبر ہیں یہ سینئر سیول جج کریمنل ڈوین موڈل ٹرائل کوٹ راول پنڈی انہوں نے یہ جو وارن گرفتاری جاری کیے ہیں اس میں رانہ سناؤلہ صاحب کا نام لکھا گیا ہے اور اس پہ جرم بتایا گیا ہے جرم کیا کیا ہے ناظرین کرام پاکستان پینل کورٹ کے جرائم ایک سو یعنی دفعات دفعہ ایک سو نو دفعہ چار سو اکتر بٹا چار سو چھہتر دفعہ چار سو بیس اور بٹا چار سو اٹھ سٹھ ناظرین کرام یہ دفعات جو ہے نا وہ لگائے گئی ہیں اور الزام لگایا گیا ہے اب جناب والا رانہ سناؤلہ کو عدالت کا کیا رہی ہے لہٰذا اس تحریر کے ذریعہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ مسمی رانہ سناؤلہ کو گرفتار کر کے ہمارے روبرو حاضر کریں اب یہ معاملہ کیا ہے رانہ سناؤلہ گرفتار ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں اور کیا پاکستان کے وزیر داخلہ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ معاف کر دے گا قانونی رائے مانگ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ سوچنے ہیں کیا وزیر داخلہ کو جس کے انڈر پولیس آتی ہے کیا اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو جناب قانونی طور پر یس رانہ سناؤلہ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو اس میں ہرڈل آ سکے اس کے لیے ایس او پی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر پنجاب کی پولیس کے تحت مقدمہ درجہ ہویا اور یہ اصل میں معاملہ انٹی کرپشن کا ہے انٹی کرپشن کا معاملہ بھی اس طرح سے ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں چکوال کے اندر دو پلوٹس ہیں چکوال کے اندر دو پلوٹس ہیں جو کہ ایک ان کے نام پر ہے اور ایک ان کی بیوی کے نام پر ہے بتایا یہ جاتا ہے یہ دو بڑے پلوٹس جو چکوال کے اندر موجود ہیں ناظرین اکرام بتایا یہ جاتا ہے پہلے یہ شک اور شبے کا اظہار کیا جارہا تھا کہ یہ انہوں نے کم قیمت کے اوپر جو ہے وہ خریدیں ہیں بعد میں پتا چلا نہیں یہ انہوں نے کرپشن کر کے کرپشن کے ایوز ان دونوں پلوٹس کو حاصل کیا ہے ایک ان کے نام اور ایک ان کی بیوی کے نام یہ معاملہ چلا انٹی کرپشن میں انٹی کرپشن نے ان کو طلب کیا رانہ سناؤلہ حاضر نے ہوئے آج وہ جو جج غلام اکبر ہیں ان کے سامنے پیش ہوئے اور ان نے کہا کہ جناب یہ معاملہ بڑا سویر ہے معاملہ بڑا سخت ہے اور اس کے پورے سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں مطلب ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لہٰذا رانہ سناؤلہ کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کی آپ ہمیں اجازت دیجئے تو رانہ سناؤلہ کو گرفتار کرنے کیلئے اب ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے تک اطلاعات پہنچی ہیں کہ راولپنڈی کی جو پولیس ہے وہ یہاں سے روانہ ہو چکی ہے اسلامباد کی طرف وہ جا رہی ہے اور تھانہ کوہسار سے رابطہ کر لیا گیا ہے اب ہو سکتا ہے یہ مسئلہ کیوں ہے دیکھیں جناب یہ وہی رانہ سناؤلہ صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کی گرفتاری کی بار بار کوشش کی رانہ سناؤلہ صاحب یہ سمجھتے رہے ہیں کہ مجھے میرے ساتھ جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے مجھے نہیں پکلا جا سکتا ہے تو آج ان کو یوں سمجھ لیجی ہے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نتھ ڈال دینا نکیل ڈال دینا اردو میں ٹھیک ہے تو نکیل ڈال دی گئی ہے اور رانہ سناؤلہ صاحب مجھے نہیں لگتا آج میں آپ کو اگر فیر ایک انیرسز کے ضرور بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ آج رانہ سناؤلہ کو گرفتار کیا جائے گا لیکن ایک چیز یہ ضرور ہے کہ رانہ سناؤلہ کے سر پر یہ لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح رہے گا کہ جب بھی وہ اپنی ریڈ لائن کروس کریں گے عمران خان کے خلاف ان تک جائیں گے تو پھر ان کی گرفتاری کا آپشن موجود رہے گا کہ کسی بھی ٹائم ان کو دھرا جا سکتا ہے دھر لیا جا سکتا ہے اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو یہ معاملہ ہے باقی ڈاکیمنٹس بھی آپ نے چلتے ہوئے دیکھ لے کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے اب جناب والا میں سب سے امپورٹن بات آپ سے کر لوں اس کے بعد کچھ اور چیزیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہیں ناظرین کرام آج کاکول اکیڈمی کا ایک سو چیالیس ماہ لانگ کورس پاسنگ آؤٹ پریٹ تھی ہے ایک سو چیالیس ماہ لانگ کورس پاسنگ آؤٹ پریٹ تھی اس موقع کے اوپر جنرل باجوا نے کچھ غیر معمولی ایک پیغام دیا ہے ایک غیر معمولی پیغام دیا گیا ہے وہ ذرا سنیں اور اس کے بعد میں پٹواریوں کے بھنگڑے آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اصل حقیقت بھی رکھتا ہوں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ اصل کہانی کیا اور معاملہ کس طرف جا رہا ہے سنیں ذرا جنرل باجوا نے کیا کہا دوبارہ سنیں ٹھیک ہے اب جنابے والا آپ نے یہ سن لیا جنرل باجوا نے یہ کہا کہ یہ واضح پیغام ہے کسی ملک گروپ یا تنظیم کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کو سیاسی یا معاشی طور پر عدم استحکام کا نشانہ بنائے یا پاکستان کی جو ایکنومک سیچویشن ہے یا سیاسی سیچویشن ہے اسے ڈیریل کرے اب جو پٹواری ہیں وہ بھنگڑے ڈالنے ہیں اور کچھ ہمارے صحافی دوست بھی اس پر بھنگڑے ڈالنے ہیں سنیں جیسے کہ حسن عیوب خانز آپ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے واضح اور دو ٹوگ میں پیغام دیا ہے کہ اس کے بعد اگر شوق دماغ پھر بھی چڑھا ہوا ہے تو وہ بھی پورا کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے کہا یہ تک کہہ دیا ٹھیک ہے کہ جناب آرمی چیف نے عمران خان کو پیغام دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا عمران خان کو پیغام دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سمجھئے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین کرام جو یہ کر رہے ہیں اب کیا یہ واقعی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ واقعی جیسے یہ کامران یوسف صاحب کا جو ہے نا وہ ٹویٹ ہے وہ کہتے ہیں آرمی چیف has delivered a clear message to عمران خان ahead of long march and before retirement جنرل باجوا has brought a majority policy shift to keep آرمی away from politics ٹھیک ہے تو کامران یوسف صاحب یہ کہہ رہے ہیں اچھا اب یہ سنیے کہ کیا یہ پیغام عمران خان کو ہے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جناب والہ کامران یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا نے خود کو مطلب جو فوج ہے اس کو سیاست سے دور کیا ہے وہ خود کو سیاست سے دور کر رہے ہیں اور ایک سیاست دام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں جناب والہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ پیغام آپ کو ہے یعنی کہ نونلی کی گورنمٹ کو ہے کہ معاشی طور پر ڈی ریل نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس وقت معاشی طور پر تو ڈی ریل آپ نے کیا ہے ملک کو اور رہی بات کہ اگر یہ لانگ مارچ کے بارے میں ہے تو جناب لانگ مارچ کرنا کسی بھی شہری کا جمہوری حق ہے اور مطلب آرمی چیف جو ہیں وہ جہاں تک میں جنرل باجوا کو جانتا ہوں وہ بڑے جمہوری چیف ہیں تو وہ کیسے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کی ذہنی اختراع ہے میں جنرل باجوا کا ایک اور بیان جو ہے نا وہ ماضی کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے نومبر چھبیس دو ہزار سترہ نومبر چھبیس دو ہزار سترہ ایکسپریس ٹریبیون کی یہ خبر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں فیضاباد کریکڈاؤن we can't use force against our own people says chief of the army staff chief of the army staff نے یہ کہا کہ میں ہم کبھی بھی اپنے لوگوں کے خلاف force کا استعمال نہیں کریں گے تو جنرل باجوا already یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے جناب والا آپ جنرل باجوا کی بات سے سو طور پر جو ہے نا وہ ذہنی اخترائیں نکالیں کہ جنرل باجوا یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں جبکہ اصل بات تو یہ ہے کہ جنرل باجوا عمران خان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے جنرل بات کیا ہے کہ کسی ملک گروپ یا تنظیم کو پاکستان میں سیاسی یا پھر معاشی طور پر جو ہے نا وہ غیر استحکام نہیں ہونے دیں اور اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا نے عمران خان کو پیغام دیا ہے تو حضور آپ کو جنرل باجوا کی حمایت نہیں کر رہے ہیں آپ تو پھر ان کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ تو ان کے خلاف مطلب پر ایک پوری چارچیٹ لگا رہے ہیں چیف کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں ان کے خلاف پھر کاروائی ہونی چاہیے کہ وہ جنرل باجوا کی باتوں سے من پسند کا مطلب کس طرح سے نکال رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارا کچھ ہو اچھا ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں اچھا چلیں یہ لسٹ والا معاملہ جو ہے نا وہ آگے جا کے ہم شیئر کرتے ہیں کچھ اور چیزیں رہ گئی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں چینل سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیر لکھیں خدا پیس پاکستان زندہ پاکستان